مہترم ناظرین اسلام علیکم برواز ٹوی خبر نامے میں آپ کا استغبالی خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ لوگوں میں بہترین شخص کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کا بڑھنے والا سب سے زیادہ تقوے والا سب سے زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا ہو مسند احمد تفصیل سے قبل نزل ٹالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ترقی آفتہ سونچی ترقی کی زامین نوجوان ہمیشہ ترقی کی سون سے آگے بڑھے اور ترقی کا حصہ بنے مناقضہ جلسے سے سابقہ ایمپی کے قویتہ اپنی چرمو قربانی زائے نہ کرے عربی مدارس کو دے چرمو قربانی کو بھینک دینا یا دفنا دینا درست نہیں علماء وزمیداران کا اجلاس مولانا ولیلہ خاصمی کی پریس کانفرنس تین طلاق بل مسلم خواتین کے ساتھ نائنساوی بل کی منظوری پر مسلم خواتین کی ناراضی وہ رد مل زلہ سرکاری دواقنی سے میاری علاج کے لیے حکومت کوشہ میاری علاج کی فرہمی کو یقینی بنایا جا رہا نیشنل میڈیکل کونسل بل غریب میڈیکل طلبہ کے لیے مصیبت ٹی آرس پارلیمیٹ میں آواز اٹھائے گی زیڈ پی چیرمن وٹل راو بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف نوجوان ملک کے لیے مثالی ثابت ہو سابقہ ایمپی کلوہ کنٹلا کویتا نے دی ترقیب غلط عادتوں سے دوری رہنے اور معاشرے میں امداد قدمات انجام دینے کا کیا اظہار نظم عباد شہر کے راجی گاندی آرڈٹوریم میں اندور یوتا خوددار تنظیم کا آنٹوہ سالانہ اجلاس بھاری پیمانی پر منایا گیا اس پروگرام میں سابقہ پارلیمانی رکن کلوہ کنٹلا کویتا مہمان خوددار کے حیثیت سے شرکت کی اربن ایمیلی بیگالا گنیش گپتا زیڈ پی چیرمن وٹل راو نوڑا چیرمن پرباکر رڈی نے بھی شرکت کی اس موقع پر قویتا نے اندور یوتا میمبران کو مبارک بات پیش کی یتیموں وہ بے سہاروں وہ غربہ کو امداد دینے کے علاوہ غربہ کی ناشوں کی آخری رسومات کے لیے تاؤن دینے کی ستائش کی اور فیلحال اندور یوتا امداد قدمات انجام دینے کے علاوہ اپنی مثال خائم کرنے کا اظہار کیا اور اسی طرح ملک سے ہمیں کیا ملاہی سونچ کرنے کے بجائے ملک کے لیے ہم کیا کر رہے اسے ہی اپنا مقصد بناتے ہوئے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا ملک کے لیے تاؤن دینے کے لیے ملک کے لیے تاؤن دینے کے لیے ملک کے لیے تاؤن دینے کے لیے شناخ پیدا ہونے کا ملے بیگلہ نے اظہار کیا اور امداد قدمات میں اور بھی توصیل لانے اور اس کے لیے وہ اپنا بھرپور تاؤن دینے کا اظہار کیا سماغی پر زیڈ پی چیرمن بٹل رو نے بھی اپنے قطاب میں عوام قدمات کا جذبہ رکھنے والوں کی ستائش ظاہر کی اس سے قبل معصوم بچوں کے کیے گئے رقصوں سے شائقین مسرط ظاہر کرتے ہوئے تالیوں کی بوچار کی اس پروگرام میں سابقا میر آکلا سجتا وہ دیگر قائد دین نے شرکت کے اس پروگرام کے اختتام کے بعد کویتا تلنگانا جاگروتی زلسدر عوانتی کمار کو پورسا دیا اور حالی میں ان کے والد کا انتخال ہو جانے پر افرادی خاندان سے گہرہ ملال ظاہر کیا ساوش کرتی لاؤں اندر کوڑے سماجہ لاؤٹ لاؤٹ اپریش کنے اٹھ وانٹی اونٹے کانے آج نیزنگ آدھو یوک کنے اٹھ مانا وطفا مان نیروبی چندی منا ہندو ریو وطان جے پیشی نیزنگا جوشی در واؤں کودمب سپھی نو ترسکرین چنے وار سماجہ نو ترسکرین چنے وار وارو وارو دیگر دیشی ماری وارندر کوڑے یوانکلے چلا ماندی پڑا آبالا ملکلہ سالٹماندر کوچھے یوک کلو یوک کل اندر کوچھے ماری وارندر کوڑا مہم کوڑا ساینترمائیتے سینما کو بوالے مہم کوڑا پاٹی جے سکوالے مہم کوڑا آٹالاٹکوالے کار کھال وار اندر کوڑا نیجمائن اٹمانکیا لاغا موندو کوچھے مار وار اندر نی دیگر دیشی کھڑا آتالکوالے موسیقی نیشنل میڈیکل کانسل بل گربہ تبی طلبہ کیلئے بوجھ بن رہا زیڈ پی چیرمن وٹھل راؤ کبین اس ماملے میں ٹی آر ایس ایم پی بی بی پارٹی پارلیمیٹ میں سوال اٹھانے کی خواہد ظاہر کی شہر کی زلہ سرکاری دواخنے کے سابنے سرکاری ڈاکٹرز اپنے قدمات کا بائی کارٹ کرتی ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا نیشنل کانسل بل کی مخالفت کرتے ہوئے نارا بازی کی اور اس احتجاج میں زیڈ پی چیرمن وٹھل راؤ ڈپٹی سپرندر پرتی ماں نے یہ گانگت پیش کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس بل کے عمل سے غربہ تلبہ کو تیبی تعلیم سے محروم ہونا پڑے گا جس پر انہوں نے باکل ہٹ ظاہر کی اس احتجاج پروگرام میں ڈاکٹر مہیپال سنگھ جلگم تیروتی راؤ ڈاکٹر حریش کمار سوامی سنیل کیرن راؤ خیال سنگھ انہوں نے مانتہ ہے جو سب کل کل کانسل راؤ پرتی کو دید ہے کاناتان گوڑا جائے مدر پرتی کو دید ہے کل 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 کچھ پر جائے مدر پرتی کو دید ہے یہ نہیں کل کل کھاریا خیالیہ مدر مدر بلاد ملے مکانات کو جل از جل مکمل کروانے کے لیے کاموں میں تیزی لانے کا کھیا مطالبہ زلی میں ریاستی حکومت اہمیت بھرے انجام دے رہی ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیرات آگے نہیں بڑھ رہی اس بارے میں احتجاج کرتے ہوئے تلگو دیشم پارٹی کے تحت کلکٹریٹ کے سامنے دھرنا منظم کیا گیا اس موقع پر تلگو دیشم خائد دیگام یادہ گوڑ نے کہا کہ زلی میں ابھی تک 11,280 ڈبل بیڈروم مکانات کی منظوری ملے اور ان میں سے 1200 مکانات کے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا گیا اور ان میں سے صرف 80 مکاناتی مکمل ہوئے اور اس کے لیے بھی حکومت تقریبا 27 کروڑ خرچ کرنے کا الزام آئیت کیا اور تعمیراتی کاموں کو مکمل کرواتے ہوئے 12,700 امیدواروں کو دینے کی خواہی ظاہر کی اور اسی طرح منظوری ملے 7,204 مکانوں کو متعلقہ کانٹریکٹر کو دیتے ہوئے کاموں کا آغاز کیا جائے اور کاموں کو مکمل کروا کر امیدواروں کو دیتے ہوئے انہیں انصاف دینے کا مطالبہ کیا یہ اکیہ سے خواہی vielen் lasciانوں کو مکمل کرونے کے بعد ملکہ دینی مدارس کو دے مولانا ولیلہ خاصمی کے سدارت میں علماء کا اجلاس کسی بھی اعتبار سے مسلمان اپنی چرم خربانی کو زائنہ کرے چرم خربانی کو کٹ کر پھینک دینا یا دفن کر دینا درست نہیں جمعیت العلماء ہن نظم آباد کی اطلاع کے با موجب آج دفتر جمعیت العلماء ہن زلہ نظم آباد بودن روڈ پر با صدارت حضرت مولانا سید ولیلہ خاصمی صدر جمعیت العلماء چرم خربانی سے متعلق ایک اہم مشاورتی میٹنگ مناقض ہوئی جس میں شہر نظم آباد کے دینی مدارس کے ذمہ داران علماء اکرام وہ حفاظ کرام نے شرکت کرتے ہوئے یہ تیکیا کہ چرم خربانی کے تعلق سے ہمارا موقف اور بیان وہی ہے جو ریاست تلنگانہ وہ آنڈرہ کی موقیر تنظیم مدلی سے علمیاء اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور جمعیت العلماء کہے کہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان اپنی چرم خربانی کو زائع نہ کرے جس طرح ہر سال مدارس وہ دینی تنظیموں کو بانیت سواب و صدقہ دیا جاتا تھا امسال بھی انہی مدارس وہ تنظیموں کو دیا جائے چرم خربانی کو کاٹ کر پھینک دینا یا دفن کر دینا درست نہیں ہے اس کے علاوہ ہر شخص اپنی طرف سے بڑے چھوٹے جانور پر مدارس کے تاؤن وہ استحقام کی نیہ سے پانسو یا دو سو روپیے بھی انعیت فرمائے یہ تاؤن چرم کا بدل نہیں ہے صرف مدارس کی امداد جو آپ کے سواب دیت پر منحصر ہے اور بہت سے لوگ تشویر مفترہ ہیں کہ بعض لوگوں کی جانیت سے نرم قربانی کو رکھائے جاتے ہیں اور طرف کرنے کی سسلے میں وات ساپ پر بہت سے باتیں گشت کر رہی ہیں اس سسلے میں ممبئی کے بعض علمائی کرام نے دارلوم دیوون کو فتوہ بھیجا اور دارلوم دیوون کا فتوہ آیا ہے پاٹ ساپ پہ بھی موجود ہے بارومی میں موجود ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے دارلوم دیوون نے یہ فرمایا ہے کہ چھمڑے کو تل کرنا چھمڑے کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے تھے ہماری آنگا پردیش اور کلنگانہ کی مجلس علیمیاں جو ایک معافتر تندیم ہے اور پورے علمائی کرام کا ایک مختہدہ پلٹ فارم ہے انہوں نے بھی عاملہ کے اندر یہ بات تے کی ہے کہ تباہ مسلمان اپنے چھرم کو تک نہ کریں زائے نہ کریں شہر میں سپائی نظام بتر ہو گیا اہم گندے پانی کی نالیوں میں کچھرے کے ڈھیر جمع ہو گئے جس سے گندے پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ٹرافک پولیس کی پابندی سے شہر کی عوام دشواریوں کا سامنا کر رہی شہر کی ترمالہ ٹاکس وہ سندیا ٹاکس روٹ بچ سے بتر ہو گئی اور اس روٹ کے پاس کی گندگی نالیوں میں کچھرے کے ڈھیر جمع ہو گئے نکل سائی ہوتل کے پاس گندے پانی کی نالیوں سے کچھرے کی نکاسی کرتی ہوئے سڑک پر ڈالا گیا اور اس کچھرے کی گندگی بارش کے پانی میں مل کر بدبو و تافن پہلا رہی اور اس علاقے میں چار روز سے بدبو پھیل جانے پر کارپریشن ملازمین کچھرے کے ڈھیر کو منتقل کے اس طرح ٹرافک پولیس کے تلقے کار سے گاڑیاں والے سخت دشواریوں کا سامنا کر رہے اس سڑک پر آرزی ڈیوائیڈر خائم کرنے کی تنقیدیں سنائی دے رہی اور تیس فٹ کی بیٹی روٹ پر ڈیوائیڈر لگانے سے صبح و شام ٹرافک جمع ہو گیا اور سرسفتی نگر سے اس روٹ کو ملانے والی تین لنک سڑکے ناکارا ہو گئی اور تیرمالہ ٹاکیس کو ایک اڑوٹ چوپن لاکھ کی لاغت سے ترقیات پر لگایا گیا اور آر اینڈ بھی اہداروں کی لاپروائی سے فن زائع ہو رہا روٹ کے نچلے حصے کی مٹی بارش کے پانی سے بہ جانے سے قطرہ لاحق ہو گیا اور تیرمالہ ٹاکیس کے پاسی گہرہ گڑا ہو جانے سے اندھیری میں کئی گاڑیاں فس کر رہ گئی اور سڑک کے پاس کی مٹی بہ جانے سے ساٹھ فٹ کی روٹ تیس فٹ میں تبدیل ہوئی اور لکشمی ہاسپٹل کے سامنے سڑک پر گندہ پانی جمع ہو جانے سے گاڑیوں کی آمدرخ میں قلل پڑھ رہا اور گاڑیاں چلانے سے گندہ پانی رہ گروں پر گر رہا اور مسائل میں بھرے اس روٹ پر ڈیوائیڈر لگانا مزاق بن گیا نکل سائی چوراستے پر ٹرافک پولیس جرمانوں کی وصولی کا اڑا بنا دی اور پابندیاں آیت کرتے ہوئے وصول کرنے کی تنقید سنائی دی رہی اور ڈیوائیڈرز کو ہٹا دینے سے سڑک کی مرمت کرواتے ہوئے توسیق کرنے کی عوام خواہیز ظاہر کر رہی پالیمان انتخابات کے بعد سابقہ سابقہ ایمپی کے قویتہ کی زلہ آمد پر سیاسی سماجی و مذہبی قائد دین نے زلہ سابقہ ایمپی کے قویتہ کو ملاحے پیش کرتے ہوئے پروت پاک خیر مقدم کیا سابقہ زلہ ایمپی کے قویتہ کی پالیمان انتخابات کے بعد زلہ آمد پر سینکڑوں بھے قواہوں سیاسی سماجی مذہبی قائد دین نے کے قویتہ کا ڈشپلی کے قریب پروت پاک استقبال کیا کے قویتہ سے ملاقات کرنے والوں میں صدر جمعیت العلمان نظمہ بات حافظ لعقان ٹی آر ایس قائد دین احمد عبدالقدوس رفت محمد خان اس اے علیم نوید اقباد مولانا کریم الدین کمال ودیگر موجود تھی تمامی قائد دین نے سابقہ ایمپی کے قویتہ کو گلاہ پیش کرتے ہوئے استقبال کیا اور ان کی بعد انتخابات زلہ آمد پر مسارہ ظاہر کی اور پارٹی کیڈر پھر سے مطارق ہونے کا اظہار کیا مرکزی حکومت تین طلاق بیل کے نام پر مسلم خواتین کو انصاف نہیں نا انصافی کا شکار بنا رہی اور مسلم خواتین سے ہمدردی کا دھونگ کر رہی مسلم طبقے کی ترقی حکومت کو کرنی ہو تو ملازمتوں کی فراہمی میں مسلم خواتین کا تناسب بڑھائے اور ماں بلنچنگ کے خاتیوں کو سزا دے خواہ حکومت کتنے ہی خوانین بنا لے ہم مسلمان تا خیامت شریعت کے پابند رہنے کا خواتین نے عزم کیا مرکزی حکومت نے تین طلاق بیل راجعہ سبا میں بھی پاس کر لیا اور بل کو منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کو روانہ کیا گیا تین طلاق بیل پر مسلم خواتین نے خواتین کے ساتھ نا انصافی اور شریعت میں مداقلت خرار دیا جبکہ مرکزی حکومت اس بیل سے خواتین کو انصاف ملنے کا راک خواتین نے کہا کہ حکومت ہمدردی کا ڈھونگ کرتے ہوئے مقصوص طبقے کو نشانہ بنا رہی جس کی شدید مضمت کی مرکزی حکومت کے جانب سے مسلم خواتین پر ہمدردی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے پرکل طلاق کا جو بیل پاس کیا گیا ہے یہ مسلم خواتین کے لیے ہمدردی نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ ہے اور ہمیں اس طرح کے غیر شرعی غیر اسلامی بیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے آخر جناب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت بتائی ہے اور ہمارے اللہ پاک کے جانب سے جو حکم آیا ہے ہم اسی پر عمل کریں گے ہم اس طرح کے بیلوں کو مسترد کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح کے بیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو مسلم خواتین کے ساتھ اتنی ہی ہمدردی ہے تو یہ عام طور پر جو ختل کیا جا رہا ہے وہ کرنا بند کر دو مرکزی حکومت کی جانب سے جو طریبالطلہ کا بیل پاس کیا گیا ہے ایسے کتنے بھی بیل پاس ہوندے ہمیں اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے کوئی واسطہ نہیں ہمارے اسلام میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم اس پر ہی عمل کریں گے اور ہمارے اللہ کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے ہم اسی کو مانیں گے سرکاری دواقنے میں ماضی کے برعکس میاری علاج کیا جارہا ذرا پرشت چیرمن وٹل راوکبین غربہ کے سہت کی حفاظت پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی اور دواقنوں میں تمام سہولیات فراہم کرنے کا کیا اصحار نظم عباد زلہ سرکاری دواقنے کی زلہ پرشت چیرمن وٹل راو نے تنقی کی اور مختلف وارڈوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے علاج کے بارے میں مریضوں سے معلومات لے اور زچہ وارڈ میں جاتے ہوئے زچہ خواتین سے باتشت کی اور زچہ بچہ کو دواقنے میں کس طرح علاج کیا جا رہا سوال کیا جس پر زچہ خواتین نے علاج کے بارے میں اپنی تسلیز ظاہر کی اس موقع پر وٹل راو نے کہا کہ دواقنے میں ڈاکٹرز مریضوں کا میاری علاج کرے اور ڈاکٹرز و ملازمین وقت کی پابندی کرتے ہوئے خدمات انجام دینی کا اظہار کیا اور ہر روز دواقنے میں تیسری پچاس زجگیاں کرنے پر ستائز ظاہر کی ڈاکٹرز و ملازمین وقت کی پابندی کرنے پر ستائز ظاہر کی کہ پارٹسپیٹ گامٹے کا وڈا جاری اندی چالا چکک نی ماتلاد جاری اندی ڈاکٹرز و ملازمین فاہر کی ڈاکٹرز و ملازمین وقت کی پابندی کرنے پر ستائز ظاہر کی ڈاکٹرز و ملازمین وقت کی پابندی کرنے پاکٹرزarin برقی اجادات اداروں کو پہلے ہی ادائیگی اقرار نامی دینے کی مرکز حکومت پابندی آیت کی مرکز حکومت کے فیصلے سے راست میں برقی کٹو تی دشواریاں منظر عام پر آئیں گی اور لگاتار برقی سربراہی رکاوٹ پیدا ہونے کے امکانات برقی قریداری کے معاملے میں مرکز حکومت سخت پابندی آیت کر رہی برقی سربراہی ادارے اجاد کرنے والوں کو آئندہ مہا کی ایک تاریخ سے پہلے ہی ادائیگی کے اقرار نامی دینے کیلئے جون 28 تاریخ کو احکامات جاری کی اور ان پابندیوں میں چھوٹ دینے اسر پی سی مرکز کو خط لکھی مگر کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا اور ابھی تک کی ریاست کے ڈسکمد خرص کے بوجھ میں دبی ہوتے ہیں اور اس پر مرکزی حکومت کا فیصلہ ایک ظلم کی طرح دکھائی دے رہا اور ریاست میں ریاستی حکومت زراتی شعبے کو چوبیت گھنٹے مفت برقی سربراہ کر رہی اور گھروں کے لیے برقی سربراہ کرتے ہوئے تقریباً دیڑھ مہاں کے بعد سارفین سے بلوں کی وصولی برقی محکمہ کر رہا اور زلے میں ابھی تک دو سو چوپن کرو روپیوں کا برقی بقایا جمع ہو گیا اور سارفین کو بلوں کی ادائیگی میں برقی محکمہ سہولیہ دیتی آئی ہے اور مرکزی حکومت کے طریقہ کار سے عوام پر اس کا گہرہ اثر پڑے گا سیل فونز بلوں کی طرح برقی بلوں کو بھی سارفین پہلے ہی ادا کرنے کے نئے طریقہ کار کو عمل میں لانے پر تاجک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ڈسکمز کا خزانہ خالی ہونے سے اس بوز سے کس طرح چھٹکا رہا پایا جائے اہددار خیال کرتے ہوئے سر تھام کر رہے گئے اور پہلے ہی بلوں کی ادائیگی طریقہ کار کو زلے میں دو اگس سے شروع کرنے کا برقی اہددار خیال کر رہے اور زلے میں ذرات کے لئے برقی زیادہ استعمال میں لائے جانے سے برقی کا مطالبہ بڑھ گیا اور حالی میں ہو رہی باری سے فصلوں میں توسیل لانے سے مطالبہ اور بھی بڑھنے کے امکانات ہونے کا برقی اہددار اندازہ لگا رہے جس سے زلے میں برقی کٹوٹی بڑھنے کے حالات پیدا ہو رہے اور ڈسکمس ادارے نقصان سے بشنے کے لئے ساری فین پر اور بھی زیادہ بہت ڈالنے والے ہیں مجھے کٹوٹی موسیقی موسیقی بھیمگل شہر کے ہوتیلوں میں گندگی بڑھ گئی اور ناقص پلاسٹک کورس کا استعمال بھی بڑھ گیا جس سے مچکورہ روٹ کے پاس واقعے سری رگو ویندرہ ٹیفن سینٹر کا مونسپل کمیشٹر گوپو گنگا دھر نے تنقی کی اور بیس میکرو وین سے بھی کم والے پلاسٹک کو استعمال کرنے سے آنٹ سو روپے جرمانہ آیت کیا اور صاف سترا نہ رکھنے کی صورت میں ہوتیل سیز کرنے کا انتبا دیا اس کے بعد کستوربہ اسکول کے احاتے میں مونسپل نرسری کا جائزہ لیے اور اس جگہ کے ملازمین سے پودوں کے باروں میں معلومات لی اور حریتہ حرم پروگرام میں ضروریاتی پودوں کو تیار رکھنے کا مشورہ دیا اور ہر کوئی پودوں کی شدرکاری کرتے ہوئے حریتہ حرم پروگرام کو کامیہ بنانے کی کمیشنر نے خواہز ظاہر کی ریوینیو اہدداروں نے ایک گاؤں میں جھگڑے کا سبب بنے گاؤں کی زمین کو ایک کسان کے نام درش کرنے سے تنازہ پھیل گیا جس کے نتیجے میں ویڈی سی میمبران اس قاندان پر گاؤں سے بائیکارٹ کا ضرب لگائے آرمون منڈل کے عیسی پلی گاؤں میں ایک قاندان کا ویڈی سی میمبران نے بائیکارٹ کیا گاؤں کی دو اکرز چودہ گنٹے زمین کو ریوینیو اہددار کمری بھومنہ کے نام ریکارڈ میں درش کیا جس سے سخت برہموی دیہاتی ترقیاتی کمیٹی میمبران بھومیہ نے وضاحت طلب کیے بنا ہی اس کے قاندان کو گاؤں سے بائیکارٹ کرتے ہوئے پچاس ہزار جرمانہ آیت کیا اور گاؤں سے بائیکارٹ کرنے سے متاثرہ قاندان سخت دشواری اور احتجاز ظاہر کرتے ہوئے پولیس کا سہارا لیا دلچسپیلی پولیس آرمون اے سی پی اندلہ راملو آڈیو سرنی واسلو ایسا پلی گاؤں پہنچ کر دونوں فریقین کے درمیان رضا مندی کروائی اور اہدداروں کی غلطی سے ہی اس زمین کو متاثرہ شخص کے نام کیا گیا اور اس میں متاثرہ شخص کی کوئی غلطی نہ ہونے کا اظہار کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا اور سب مل جھڑ کر رہنے کا اے سی پی وہ آڈیو نے گاؤں کے عوام گاؤں کو مشورہ دیا سپلی گاؤں پہنچ کر دونوں فریقین کے داروں کو مشورہ دیا سپلی گاؤں کے داروں کو مشورہ دیا سپلی گاؤں کے لیے نشن نماغ کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اغزامات لے جائے فارش ای جی ایس ملازمین حریتہ حرم پروگرام پر خصوصی توجہ دی سرکونڈا ملڈر پرجہ پرچت آفیس میں ایم پی ڈیو سری نیواز کے تحت حریتہ حرم اجلاس لگایا گیا اس اجلاس میں ایم پی پی سنگیتہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے دیہاتوں میں زور و شور سے پودوں کی شجرکاری کے لیے خصوصی توجہ دینے کا اظہار کیا ایم پی ڈیو نے کہا کہ جنگلات احدیدار جنگلاتی علاقوں و سڑکوں کے دونوں جانب پودوں کی شجرکاری کرنے کی بات کری اور تمانیت روزگار مزدروں کو تیار کرنے کے لیے فیلڈ اسسٹینٹوں کو احکم آ دیے اور دیہاتوں میں نوجوانوں وگرام پنچائت کمیٹیوں کا تاؤن لیتی ہوئے گھرگر پودوں کی شجرکاری کی ذمہ داریوں کو سیکریٹیز کو دینی کا مشورہ دیا اقتتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ترقی آفتہ سونچی ترقی کی زامن نوجوان ہمیشہ ترقی کی سون سے آگے بڑھے اور ترقی کا حصہ بنے مناقضہ جلسے سے سابقہ ایمپی کے قویتہ اپنی چرمو قربانی زائے نہ کرے عربی مدارس کو دے چرمو قربانی کو بھینک دینا یا دفنا دینا درست نہیں علماء و ذمہ داران کا اجلاس مولانا ولیالہ خاصلی کی پریس کانفرنس تین طلاق بل مسلم خواتین کے ساتھ نائنساوی بل کی منظوری پر مسلم خواتین کی ناراضی وہ رد مل زلہ سرکاری دواقنی سے میاری علاج کے لیے حکومت کوشا میاری علاج کی فرہمی کو یقینی بنایا جا رہا نیشنل میڈیکل کونسل بل غریب میڈیکل طلبہ کے لیے مصیبت ٹی آرس پارلمیٹ میں آواز اٹھائے گی زیڈ پی چیرمن وٹل راو تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے جازت اللہ حافظ